ہیلو کائز ویڈیو کی شروعات چھتے چھتے سے کرتے ہیں ہم لوگ ہمارے چھوٹے سے گارڈن سے فائنلی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ سبجیاں لگا دیں اس لئے ہم لوگ صبح صبح ہی چھتے آگئے تھے کیونکہ دوپہر میں اور شام کے ٹائم بارش ہونے لگتی اور پھر ٹائم نہیں دیتا تو سوکھا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا سبجیاں لگا دیں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں گملوں میں سبجیاں لگا دیں مٹی تو ہم لوگوں نے ریڈی کر کے پہلے ہی رکھ لی تھی کیونکہ ہم کو پتا تھا بارش ہوگی ویسے ہم لوگ لگانا سٹارٹ کر دیں گے ایکچلی ہوتا کیا ہے کچھ بارنا پودھے ہم لوگ لگا دیتے ہیں لیکن اچھے بارش نہیں ہوتی ہے تو ہمارے ماں پودھے کا راب ہو جاتے ہیں اور ہمارے ماں تھوڑا سا پانی کا پرابلوم ہے تو گھر پہ پانی کا بہت زیادہ پرابلوم ہوتا ہے گرمیوں میں اور اس پودھے میں میں لگا رہی ہوں سب سے پہلے گل کی کے بیچے کیونکہ سب سے ایزی گروہ ہونے والا پودھا لگتا ہے مجھے انگ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں رہے ہیں لکی میری کس طریقے سے ہلپ کرتا ہے وہ بھی مٹی کھوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور اتنا بریشان کیا ہے نا اس نے پودھے لگانے میں مجھے پہلی بات پتا چلا کہ پودھے لگانا اتنا ٹف ہو سکتا ہے تو میں نے فٹا فٹ جتنا ہو سکا اپنا کام فٹا فٹ نپٹانے کی کوشش کی جسے وہ کئی پودھے کے بیچ نہ نکال لے ایک گملے میں تو میں نے ڈالے بیچ اور اس نے نکال لیے تھے اور یہ جو سب سے زیادہ جس گملے کے پیچھے پڑا تھا نہ ہوں اس گملے کو اٹھا کے میں نے تھوڑا اپر پڑک دیا ہے پودھے گملوں کو مجھے ایسی جگہ سیف رکھنا پڑی گا اور دھیان رکھنا پڑے گا درہائیس وہ کبھی بھی آ کر گملوں میں سے بیجے نکال سکتا ہے اور یہ والے گملے میں میں ترہی لگا رہی ہوں میں سب بھی گملوں میں کم سے کم آٹھ نو بیجے لگا دیتی ہوں ہوتا کیا ہے کہ کچھ بیجے گرو ہوتے ہیں کچھ نئی ہوتے ہیں اور جیسے اگر زیادہ گرو ہو جاتے ہیں تو پھر اسے ہم لوگ شفٹ کر دیتے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں وہ اور دوسرے کملوں میں شفٹ کر دیتے ہیں اس ٹائم تو میں اچھے مطلب زیادہ بیج ہی لگاتی ہوں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گرو ہی نہیں ہوتے ہیں کچھ کچھ پلانٹس یہ بیجوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے زیادہ کر کے اور ہم لوگ گھر پہ آ گئے ہیں اور بارش چال ہو گئی ہے تو کلر خالی کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ممہ وزن نہیں اٹھا سکتے بلکل بھی تو یہ کام مجھے اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا سا بھی وزن اٹھاتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان کا بائی پاس ہوا ہے تو ان کی جو شولڈرز رہتے ہیں اس کی ہڈیاں کمجور ہو چکی ہیں تو یہ والا کام مجھے ہی اکیلے کرنا پڑتا ہے میں ان کو بلکل بھی ہیوی کام چھونے نہیں دیتی ہوں سو بارش کے پہلے پورا کلر کا پانی سو کھا کر اسے پوچ کر ہم لوگ سٹور روم میں رکھ دیں گے اور آج صبح صبح ہم نے لکی کو بھی نہلا دیا ہے اور وہ اوڑ کے بیٹھا ہے ممہ سے چپک کے کیوں بھی تو ابھی دو دن سے بکار آیا تھا اسے تو نہلا نہیں گئے تھے سواج نہلا دیا اسے اور اس کو ٹھنڈی لگ گئی آلے بافلے اس کو بہت ممہ اس ٹائم تو اسے صرف ممہ چاہیے اس ٹائم تو وہ دیدی کو پوچھتا بھی نہیں دیدی کون ہے بہت نید آرہی ہے بیچاری کو ٹھنڈی لگ رہی ہے نا موسم بھی ٹھنڈ آئے تو ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے سنہا دل کے ریڈی ہو گئی ہوں میں اور آج ہے کی بھو آن کریں تو بھی فریال میں کچھ بناوں گے ایسا کچھ نہیں بنانے والی ہوں میں سابودانا نیگل ہے آج پپڑی بنای چپس کیا آپ نے مان کیا بلتے ہیں پپڑی 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 ایسے میں نہیں بولتے ہیں چپسی بولتے ہیں اللو ہمارے مانوے میں بولتے ہیں ہمارے مانوے میں بولتے ہیں دیکھو میں نہا کے آتی ہوں اور آپ کو لگتا ہوگا کہ میں دیو بولوں گی اور لکھی میرے پیچھے اس طریقے سے پڑھتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اسے ایسا کیوں فیل ہوتا ہے کہ میں نہا دھو کر کپڑے پہن کر کہیں بہار چلی جاؤں گی ابھی تک ایسا ہوا ہے مطلب جت سے ہوا آیا ہے تب سے تو لوگ ڈاؤن تھا تو میں کبھی بھی ایسا باہر نہیں گئی نہا دھو کر تیار ہوگے کہ باہر گھومنے چلی گئی ہوں یا کالیج گئی ہوں ایک یا دو بار ہی ایسا کچھ ہوا ہے کہ مجھے جانا پڑا ہے سو پہلے تو میں اپنی چٹ سپرائے کر دوں کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا ہے 1.30 ہو رہا ہے کام ہج لیٹ ہو گئے سارے کام میں کیونکہ صبح اوپر پودھے لگانے گئے ہیں تو وہ سب کام میں بہت ٹائم لگ گیا ہے بھوڈے مبین Billie بھ یہ بیدی لا آم پہ원 جانا بھی اپنے بھی دوں گے بید원이 ہمیں چلیں گے اور ماما بھی ابھی نام کر آ رہے ہیں نوبر لکھی کو سابدانے کے پاپنگیں دا رہے ہیں اسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ والی چپس یہ والی چپس یہ پیدا چپس ہیں یہ سال سے پہلے والی چپس پر اس کا تیسٹ ہے یہ چیزیں کیوں گے پیدا چپس ہیں یہ اچھی لگتی ہیں یہ اچھی لگتی ہیں اور یہ ہے یہ بھی کافی دن ہوگا ہے اس لے جال کن اس لے جال کن اس لے جال کن جلدے سے کھالی اس لے نہیں بنایا اس لے نہیں بنایا جلدے سے کھالی ہوتیوں نہیں تو سوگی ہو جائیں گے اس پر نمک ملچ ڈالا ہوا ہے سو ابھی ہو رہا ہے شام کا ٹائم سات بچ چکے سات ساڑھے سات بچ ہم لوگ بنانے دارے کھانا چار اگرہ ٹیکے بیٹھیں اور ماما دیکھنے ٹی وی اور لکھی غصہ پڑا ہے کیونکہ آج اس نے بہت مستی کیا آپ لوگ دیکھو گھر کا حال اس نے بہت چل ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا بہت چل چل کر رہا ہے اور ایسے نا پودھے سوفو پر بھاگ رہا تھا پہلے تو پھر اب بھی چھت پر لے کر گئے تھے ہم لوگ اس کو اس در وہاں رہا پھر وہاں سے بھی جلدی آ گیا تو زیادہ پریشان کر رہا تھا اچھا لوگ پہلے میں تو کھانا بنا رہا ہوں پھر باقی کے کام کروں گی گھر ٹھیک کرنے کا سو آج بہت سمپل کھانا بننے والا ہے سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں گھر فلی کی سبجی اس کے لئے میں نے تھوڑا سا تیل ڈال کے چیدہ تڑکھایا اس میں دو میڈیم سائز کے اونینز کو بہت ہی باریک باریک چوب کر کے ڈال دیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں مسالے، حلدی، ملچی، تھوڑا سا دھنیا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ڈالوں گی انہیں تھلکہ سے چلانے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی گھر فلی اسے میں نے بلانچ کر کے دکھا ہوا ہے بلانچ کرنے سے بہت دنوں تک فریش رہتی ہے اور ہم لوگ دکھ سکتے ہیں سفریج میں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سوادہ نصار نمک اور گرم مسالہ ڈالوں گی اس کے بعد اس سبجی کو ایک دم مدی فلیم پر دکھ دوں گی میں کوک ہونے کے لئے ڈھاک کر دکھوں گی جسے اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں اور یہ سبجی بہت ہی بنایا ہے میں نے کچھ سپیشن نہیں کیا اور ادھر میں سپراؤٹڈ مون کی سبجی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے تھوڑی سے تیل میں جیدہ تلکایا ہے تھوڑا سا بارک بارک چاپ کیا ہوا اور اونین ڈالا ہے اور اب اس میں مجھے نمائے ادھر کلسن کا پیسٹ ادھر کلسن کے پیسٹ کا پانی ملنے تک ہم پکائیں گے اسے اور یہ والا جو میں نے پیسٹ بنا رکھا تھا اونین ڈال چیلی اینڈ ٹومیٹوز دوس کا وہ ڈال دیا یہ اس کے قرآن کھانا بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے اور مسالوں میں صرف حلدی مرچی دھنیا اپنے سواب کے اقارڈنگ دھنیا تھوگل سے زیادہ ڈالتی ہوں میں کیونکہ گریوی کرنی ہے تو گریوی کے لیے زیادہ دھنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے اور میں نے سپاوٹڈ مونگ مکس کر دیئے اور جیسے کچھ دیر کے لیے بھونے کی یہ سبجی بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور دال سے زیادہ مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے آج کل اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی اتنا ڈالنا ہے جتنی ہمیں گریوی رکھنی ہے اب اس میں میں نے سوادہ نصار نمک ڈال دیا ہے نمک ڈالنے کے بعد بوائل آنے دیں گے بوائل آ چکا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ گرم مسالہ ڈال کے اور مکس کرنے کے بعد اسے ہم مدھی آنچ پہ جب تک کھ کریں گے جب تک اس میں موہ کوک نہیں ہو جاتی ہے بلکل ہنڈڑ پرسنٹ کوک نہیں کرنا ہے ہم اس اتنا کوک کرنا ہے کہ ہم انگلیوں سے سے دھپائیں تو ایک دم فلیٹ ہو جائے وہ ایک دم کوک فیل ہو بس اتنا ہی تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے زیادہ کوک ہو جاتی ہے تو وہ ایک دم ڈال جیسی لگنے لگتی ہے اب اسے میں ڈھاک کر پکاؤں گی ہم دینے دینی اور ہم تینوں ایک لائن میں ایسے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے کی کٹا ہے لیکنی ممہ کو پریشان کرتا تھا ان کو پال پال آکے ان کو پال کچھ رہا تھا آج وہ جنگ سمول میں اتنا پریشان کر دیا ہے کھلی یہاں پر ہمارے پاس جو کشن سے وہ رکھے ہوئے ہم نے باکی سارے کشن سے اٹھا دیا ہے بہت پریشان کر دیا ہے لگی کھانا مانا بنایا ہے اتنا سمپل کھانا بنایا ہے بہت جو یہ سپراؤٹس کی سپراؤٹس کی سبڑی بنایا ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے ہم لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہیں ایک تو ہلڈی رہتی ہو سیکنڈ کوئی دال نہیں کھانے پڑتی دال کھا کھا کر بہت ہو چکے تو یہ ایک اچھا اوپشن ہم کو لگا سو اس کی موٹ کی اور ایک آدھا ایسا سپراؤٹس ہم لوگ سپراؤٹس بنا کر اس کی سبڑی بنا لیتے ہیں اور ہمارے ماں ایک اور بہت اچھی چیز ہے ہمارے ماں جو ٹھیلے پر سبڑی آتی ہیں تو وہ سبڑی والے بھائیاں بھی سپراؤٹس لے کر آتے ہیں چٹے چٹے پکٹ میں تو ہم لوگوں کو ایک پیکٹ میں تو ہمارا پورا کھانا ہو جاتا ہے لوگوں کو کافی کم کم سچیاں لگتی ہیں اور میں اور ماما بیٹھے تھے ماما کی کسی پرانی پرینٹی فوٹو دیکھ رہے تھے مطلب ماما نے مجھے آواز کا کام کی بلایا کھانا بنا رہی تھی میں تو ان کا اچانک سے فیس بک پر ملے تو وہ ان کی فوٹو دیکھا رہے تھے کہ یہ میرے بچپن کی فرینٹ ہے ہم لوگ نیبر سے ایسا ہیسا بتا رہے تھے تو ہم دونے یہیں پر بیٹھ گئے 35 چالیس سال بہت چالیس سال بہت چالیس سال بہت ہم لوگ ان میں دیتا ہے انہوں نے ہی لائک بہت جاتا ایکچلی تو ماما دکھا رہے تھے ایک یہ شیطان ہمارے گھر میں اتنا پریشان کدار کھانا نہیں کھا بہت سوپے سے ٹرائے کر چکے ہیں کھانے کا نہیں کھا اسے جو بہت سپس تلید ہی چاہیے کھانے کو ہم لوگ وہ دے لی رہے کیونکہ ان لوگوں کے لئے وہ سب اچھا نہیں ہوتا ہے اور مہراج جی پیڈگری کھانا بلکل اوائد کر رہے ہیں انہوں نے ہاتھ کھانے کر دیا پیڈگری نہیں کھاؤں گا سو میں نے روٹی دینے کی کوشش کی اس کی گریوی دینے کی کوشش کی نہیں مجھے نہیں کھانا اور اتنی پھول اینجی ہو رہی ہے سب سے کچھ نہ کھا کر دیں ہم لوگ سچ لیتے کچھ کھائے گا تو تھوڑا سا اینجی کم ہوتی ہے یہ کچھ کھاتا ہے تو اس کے بعد تھوڑی دیر اس کو سستی آتی ہے یہ سو جاتا ہے کھانے کا موڑی نہیں ہے دیکھو کب کھانا کھاتا ہے سو میں یہ ویڈیو یہیں پر انکروں گی ہم لوگ ملنگے نیکس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اہاں ہم نے خادر کھا کر دی ہے ہم نے ہے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ سکتا ہے الگ پورے چپے کھالی ہے میں نے یہ سے چاکا کھالی ویسے پرشان کر سکتا ہے اوبر موز لیگے چلا گیا ہوں خائنلی میری موک چھین کر آگئی یا کس کا ٹاک اس طریقے سے کسی کو پریشان کر سکتا ایک چھوٹے بیبی سے بھی زیادہ تنکرتا ہے اچھا موبائل چھین کے مہت گیا موبائل بھی ٹوک چکا اپ لوگ کو اس کی انفرمیشن بار میں دوں گی بیٹو نے لگا لیگے یہ یہ مہاپر ناک کے اوپر یہ زبان میں کہیں لگ گئی دیکھنے بھی نہیں دے رہا اتنے شیطانی گردہ ہے کملا توڑ دیا کملا توڑ دیا کملا توڑ گیا 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 دن با شیطان کردہ مجھے شیطانی سے کوئی پرابلم نہیں مجھے تھا یہ در لگتا ہے کہ اسے کہیں بھی چونٹ لگ جاتی ہے کہیں بھی اتنی جگہ چونٹے لگ چکی ہے نا کہ اتنے ریکارڈز تو میں نے بچپن میں نہیں بنائے میں بچپن میں بچپن میں بہت چونٹ لگاتی تھی بات اتنا زیادہ کبھی میں نے کیا گیا ہاں 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 اب لگ رہا ہے اس کو کہ اسے لگ گئی ہے اور میں بستہ ہو جاؤں گی اب دولارے خوابار ہاں 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 ہیہے ہمارا cristo ہ خوابار ہاں ہانیک Zo Brussels تو ph ویڈی نے si وڈیالا دلوار سبسکرائب کر دی جائیں میرے ویڈیو کی ریکلر ٹکیشنڈ مل جائے گی چلیں ہم لوگوں دیں نیکس لاغ میں با بائی با بائی کر دو سب کو لکھو کوئی اس معصوم چہلے کو بولے گا کہ اتنی شیطانیہ ہوتا